موسیقی 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 کا خیال رکھا جا رہا ہے میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کو دیکھا ہے مجورٹی نے ماسک پہنا ہوا تھا اور میں نے ان کو پیغام دوں یا نہ دوں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسے پلیز اور ایسی ایونٹس کو بڑے شاک سے اٹینڈ کرنے آتے ہیں سر آرٹس کانسل میں آئے ہیں فیسٹیبل کا انعقاد کیا گیا ہے کیسا لگ رہا ہے بھئی یہ بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اسپیشلی آپ کو پتہ ہے ساری دنیا جو کووٹ سے گزری ہے تو اس کے بعد جو ہے سانڈنگ ایک گریٹ ریلیف اور اس میں اچھی بات یہ کریڈٹ گوز تو آرٹس کانسل اینڈ احمد شاہ اینڈ آل آفیس ٹیم ممبرز کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹنسنگ بھی رکھ رہے ہیں سیٹیں بھی اکٹھی نہیں ہیں تو اس لحاظ سے میں آئی ٹھنگ ایکٹیوٹی باند مست اپریشیئیٹ ہمارے ساتھ ریمشا جو کہ ایک ایک ایکس ریپورٹر ہیں فارمل ریپورٹر ہیں ایک نیجی چینل کی تو ان سے بات کرتے ہیں وہ آج ٹھیٹر فیسٹیول میں آئی ہیں وہ کیا سوچتی ہیں کیا سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ریمشا والیکم السلام ریمشا بتائیے گا فیسٹیول میں آئی ہیں کئیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں یہاں نہیں تھی تو میں ایک سال بعد آئی ہوں اور ایٹس ریلی گوڈ کہ ہمارے وہاں جو یہ کلچر ہے تھیٹر کا یہ اب پروموٹ ہو رہا ہے نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور ایٹھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ آرٹ سے وابستہ ہو رہی ہے اور ایٹس ریلی گوڈ کہ ہمارے جو آرڈینس ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنے کے لیے شو نظر آ رہا ہے مجھے بتائے گا کہ جی کراچی میں یہ تھیٹر فیسٹیبل ہو رہا ہے کیونکہ چھے مہینے لوگ ڈاؤن رہا ہے تو کیسے دیکھتی ہیں آپ کیونکہ بینگ آر ریپورٹر آپ بھی کراچی آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ چھے مہینے جو ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں سہلی ہیں اور اس کے بات اچانک سے اتنا اچھا نکھار آ رہا ہے تو اس چیز کو کس طرح دیکھتی ہیں میں اس طرح سوچتی ہوں کہ لوگ ڈاؤن نے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں اور جو لوگ اتنے ٹائم گھر میں رہے ہیں ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا ضروری ہے تو پہلے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے اس چیز کو اب وہ اور زیادہ اس سے انٹرٹین ہو سکیں گے اور یہاں پہ یہ دوبارہ ہونا اس کا یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی ہے کہ یہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے بھئی آج انٹرناشنلی اس کو بڑا امریکہ میں ٹرکی میں دردر بلکہ آج ٹرکی سے مجھے کسی نے انٹرویو کیا کہ پوری دنیا میں کہیں کچھ نہیں ہو رہا آرٹ اور کلچر میں تو ہمارا تو یہ دوسرا فیسٹیول ہے کیونکہ ایک عوامی تھیٹر فیسٹیول ہم نے کیا ہے جو پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے اور پھر یہاں پہلی تاریخ سے یہ شروع ہوا ہے جس میں بائیس برینڈ نیو ڈرامے ہیں تین چوبیس چوبیس گھنٹے کی ورک شاپ ہیں ان میں سے تین ڈرامے نکل رہے ہیں پھر ہمارے جو تھیٹر کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی امیزنگ پرفارمنس بنائی ہے نکر تھیٹر کے نام سے کراچی کے اور پاکستان کے جو بھی ایشیوز ہیں اس کو سٹریٹ تھیٹر کے سٹائل میں اور ریپ کی شکل میں کیا ہے تو یہ چونکہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور باقی کسی جگہ بھی نہیں ہو رہا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فری ماسک پروائیڈ کر رہے ہیں ہر ایک کو میرے ساتھ باروپ مدرکارہ اور ساتھ نے بارڈ آمنہ الیاس موضور اس سے بات کرتے ہوں جاتے ہیں میم کراچی میں اتنا بڑا فیسٹیبل لیکن ابھی کیونکہ ہمارا اپنا پلے آ رہا ہے انکہی تو میں اس فیسٹیبل پر بھی دوسری دفعہ آئی ہوں میں ایک اور پلے اس نے دیکھے گئی تھی ہیر ایک پلے میں دیکھے گئی تھی اور ابھی میں یہ دیکھنے آئی ہوں لپ تو آئی ٹھنکہ ایک تو بہت ارسے بعد سب کچھ خلا ہے اور آئی ٹھنکہ تھییٹر میں ہوتے رہنا چاہے بکوز آرٹس اور ہمارے بڑی دے آل نیڈ ورک نمبر ون اور نمبر دو آرٹس 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 کراچی کی عوام کو خاص کر کے پاکستان کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اس پینڈیمک سیچویشن میں بس ایسو پیس فالو کریں پلیز ایسو پیس فالو کریں ہم بلکل بھول جاتے ہیں سوشل دسنسنگ کے بارے میں پلیز فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے لائن میں لگیں تو ایک دوسرے کو اوپر نہ چڑھیں یہ سب سے زیادہ ایشو میں نے فیس کیا ہے گروسری میں اےپورٹ پہ لوگ بہت ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں سو پلیز کومن سینس اسنوال کے لئے اور دور رہیں پلیز آرٹس 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 باقی ہے ہمیں اس کوویڈ نائنٹین سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے لیکن ایسو پیس کو فالوز ضرور کرنا ہے اگر ایسو پیس کو فالوز کریں گے تو اس طریقے کے تھیٹر اس طرح کے فیسٹیول سے بھی ہم انٹرٹین ہو سکیں گے کیمرمن احمد کے ساتھ مختار احمد وائس آف کراچی باخبر پاکستان